امریکہ میں تھا ایک گھر میں بیان کیا دوسرے دن پھر ابا میں نے کہا بھئی یہاں تو کل تو بیان کیا نہیں مل صاحب ہم چھے بھائے ہیں سب کے مکانک میں آپ جس گھر میں جاؤ گے یہ فضائل حضب العظم اور یہ دعا کی کتب آپ پھر اس نے عجب بات سنائی کہ ہمارا یہ ایڈیا جہاں ہم رہتے ہیں بہت سیکریٹ ہے ہر ایک آنے سکتا پاس بنانا میری بیوی کی ایک سوہلی ہے تو دور رہتی ہے ان دونوں نے دعوت تو دعوت ہے دلوں میں گھر کرتی ہے دونوں نے کہا کیا کہ ایک گھنٹہ فون پر وہ لوکل فون جیسے اپنے آمی لوکل فون فری ہے نا جتنے کر لو ملک کے اندر جتنے کہ ہماری بیوی نے اور دونوں نے ایک گھنٹہ وہ قرآن پڑھتے ہیں فون پر میری بیوی سنتی ہے ایک گھنٹہ میری بیوی پڑھتے ہو امریکہ میں قرآن زندہ ہو رہا تھا یہ سب دعوت کی برکت ہے ہم کو اللہ پاک نے گھر بیٹھے ابھی آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں حضرت قاضی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ بھائی فضل کریم صاحب اور پھر حکیم صاحب تھے اور جو بڑے اپنے کنکوڑی والے اور یہ سارے جو کیا قربانیاں تھی کیا قربانیاں کام جو ہے وہ ہمیشہ قربانی سے چلے گا اور ایک مرتبہ میں چائے کے برتن دھو کر حضرت جی کے کمرے میں رکھ کر جا رہا تھا تو حضرت نے مجھے بلایا مری صاحب یہاں آؤ جی حضرت ایک بات یاد رکھے ہو یہ کام چالاکیوں سے نہیں چلتا قربانیوں اور اخلاص سے چلتا ہے اخلاص کے جاؤ بس اتنی بات ایک مرتبہ مجھ سے کہا جاؤ دیکھو مرانا مر صاحب کیا کر رہا ہے میں گیا وہ کمرے میں بیٹھے تو من کا حضرت جی یاد فرما رہے ہیں تھیلا اٹھایا آگے وہ پیچھے میں دروازے پر السلام علیکم والیکم آپ نے یاد فرمایا نہیں جب حضرت جی نے کہا نہیں تو وہ تو چلے گئے اب مولانا مالاک شاہب کھڑے ہیں حضرت جی پوچھے مولی صاحب کیا کہا تھا حضرت جی دھائی گھنٹے کی تقریب تو کر لوں گا لیکن کیا کہا تھا اوہ لہجہ بدلہ حضرت جی نے پھر فرمایا تشریف اکھو فرمایا پورے کام کا گر ہے گر یہ کیا جتنا کہیں جیسے کہیں ہم نے ہشیاری کہی تھی میں نے کہا جا کے کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو پھر بلانے بھیجیں گے تو پھر احمد لات کیا ہوا وہ تو بہت ہشیار ہے تو وہ ہشیاری بے وقفی نکلی اس لئے اس کام میں ہشیاری نہیں جو بوروں نے راستہ بتایا ہے جس طرح اپنی قربانی کی مقدار بڑھاتے رہنا ہر ایک کو سینے سے لگانا اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جتنی خرابیاں جو اللہ کو پسند نہیں ہے جس کو بندے میں دیکھنا ہی نہیں اس سب کے لئے میں نے اپنی ذات کو حسد بھی کنا بھی دنیا کی محبت بھی یہ بھی وہ بھی یہ سب میرے جتنی خوبیاں ہے تقویٰ ہے توقل ہے صبر ہے شکر ہے اللہ کی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ اس کے لئے میں نے سب کو کہ میرے سارے ایسے ہیں جب ہر ایک یہ سوچے گا تو سگے بھائیوں سے زیادہ محبت ہوگی اور اگر یوں کہتے ہیں میں ہوں سکت اس لئے ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ احسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَّلَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس آیت میں تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا کہہ کر کے کہ تم اس عالمی نبی کے امتی ہو جو قیامت تک کے لئے آخری نبی انہیں کی شریعت انہیں کی اتباع میں سب کی دنیا آخرت کے کانے اس لئے پورے عالم کے فکر کے ساتھ اس کام میں لگنا لیکن ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا کہہ کر کے متوجہ کیا ایسا نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر اپنی ذات پھر فرمایا اگر کوئی بہت دنیا بھر کے نقشے نے دنیا بھر کے فکر اور اس کی تشکیلیں اور تردیبیں اور اس کا اپنا نہ پابندی سے چلا نہ اس کا گشت نہ اس کی تعلیم فرمایا کہ یہ ادھورہ ہے اور دوسرا اتنا پابند ہے کہ اشراق چاشت افوابین کوئی نفلیں تک مسنون دعائیں لیکن امت کہاں جا رہی ہے امت کہاں برباد ہو رہی ہے اس کی صلاحیتیں فرمایا یہ بھی ادھورہ ہے پھر عجیب بات فرمائی جس خوش قسمت کو اللہ پاک دونوں دولتیں دے دے پورے عالم کا بھی فکر ہو کہ پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لئے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اس کا فکر بھی اور اپنی عجیب سے روزارہ کے ہفتے کے مہینے کے سال کے گھر کے استعمائی انفراج سارے عمل شریعت سنت کے پاک فرما جس خوش قسمت کو اللہ یہ دونوں دولتیں دے دے وقال اننی من المسلمین کہ اس کے بعد مہت پرانا ہوں بہت قربانی ہے میرا تقق ہے جیسے سارے ساتھی ہیں میں بھی ایک ساتھی اس پر یاد آیا ایک مرتبہ مولانی یوسف صاحب رحمت اللہ فضل کے بعد بیان کیا کرتے تھے تو ڈاکٹر زاکر حسین صاحب رحمت اللہ جو کسی زمانے میں صدر رہے ملک وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو وات جیسے ہوتا الیکشن ایک ساتھی آیا اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ کے کان میں چالو بیان میں کیا ہے زاکر صاحب صدر ہوگے زاکر صاحب الیکشن جید کے زاکر صاحب وہ صدر ہوگے الیکشن جید مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے مائک شمو ہٹا کر اس سے کہا بھلے آدمی تو مجھے یوں کہتا کہ فولا ملک کا صدر چلے میں گیا تو یہ میرے خوشی کی چیز تھی زاکر صاحب الیکشن جید گئے تو کیا ہوا پھر فرما تو کیا جال زاکر سب اوکھلے سے پیدل چل کے اندھیرے میں اببہ کے پاس آتے تھے اور ہماری ملاقات ہوئی ایک مرتبہ ان سے مدینہ منورہ میں ریاست الجنم ہے ہماری جماعت تھی ہم بیٹھے تھے وہ تو سرکاری آدمی ان کے لئے تو سب آگئے پیچھے ہو انہوں نے ہم کو دیکھا تو میں بھی تمہارا آجمی ہوں اس صدارت نے مجھے بیکار کر دیا تو کام دوستو قربانی سے اخلاص سے اپنے کو محتاج ہم محتاج ہیں کام کام ہمارا محتاج نہیں اب کیا کیا بتاؤ نا کیا کیا سناؤ یہ جیپور ہے نا جیپور میرا پہلا چلا راجستہ میں وہاں ایک بہت ذمہ دار ساتھی تین ساتھی تھے جن کے ذریعے اللہ نے وہاں کام شروع کر رہا تھے تو وہ ایک مرتب آئے نظام الدین میں دوپہ ہرکہ وقت تھا گرمی بہت سخت تو جن کے پاس یہ امانتیں اور خطوط اور جماعتوں کے سامان وغیرہ وہ وہ بیٹھا تھا اپنا کام کر رہا تھا انہوں نے کھرکی میں سے کوئی بات پوچھی تو اس نے بہت اکھڑا ہوا بدتمیزی کا جواب دیا خیر پھر حضرت جیرحمت اللہ کے پاس آئے وہ پوچھا حضرت وہاں کس کو بٹھایا ہے کیا بات یہ مہنمتیں اتنی بات پچھی تھی اس نے تو مجھے یہ جواب دیا حضرت جیرحمت اللہ گھر بہت لنگی اور نیچے کی کمری پہنے ہوئے تھی کتاب اسی حال میں اٹھ کر آئے حادث آپ کو یہ جواب دیا جی میں نے جواب دیا معافی مانگ ہو میں نہیں مانگ تا وہ حضرت جیرحمت اللہ نے فرما کھڑے ہو جاؤ اب اس کے پاس ساری امانتیں ساری چیزیں چلو یہاں س تم سمجھتے ہو تمہارے سے کام ہے نہ تم سے ہے اور پھر فرمایا نہ تم سے ہے نہ ہم سے ہے یہ تو اللہ کا کام ہے اللہ چلا رہے ہے چلو یہاں ایسا گیا کہ آج تک وہ دیکھنے کو نہیں بھی آنے والوں کا اکرام ہر ایک کی نوعیت کو سمجھ نہ ان کی صلاحیتوں کو سمجھ نہ استعمال کر نہ ہے اس سے اللہ پاک